اور میں آپ کو بارہا یہ بات بتایا کرتی ہوں کہ غزوہِ بدر میں صحابہِ اکرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں اقارب سے زیادہ محبوب ہیں تم کہہ دو اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہارے اشداد تمہاری بیویاں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں محبتوں کا پیمانہ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنے عزیزوں اقارب سے زیادہ ہے متفرق نمونیں موجود ہیں حضر مصب بن عمیر کون ہے؟ مکہ کا شہزادہ؟ مال کی دیوی کو دھدکارنے والا مال کی دیوی کو لات مار کے سب کچھ قربان کر کے دارِ ارکم کا فقیر بننے والا مال، تن، وان، دھن، کپڑے، لباس، کشپو، کھانا، پینا، جائداد گر بار کوٹھی چھوڑ کے دارِ ارکم بے بیٹھ گئے تھے اتنی محبت، اتنی اطاعت، اتنی قربانی، اتنا اخلاص، اتنا عزار قربانی قبول کی گئی کیا بنے مبلغ مدینہ بنے ہجرت بھی کر لی ہے، تبلیغ بھی کر لی ہے قربانی بھی دے دی ہے، سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے پھر پہلا غزوہ ہے جہاد میں بھی شامل ہونے کے لیے آگئے یہ ہے، فستہ بکل خائرات سبکت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ الخائرات، ایک شعبے کی نیکی نہیں لئیس البررہ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہیں ایک چیز کی طرف انتوالوکی بل المشکی بل مغر ولکن البررہ، بر کا تصور تو وسی ہے وسی پہمانے پر نیکیاں کرتے ہیں حضرت مصب کو دیکھیں سب کچھ قربان کر دیا ہجرت کر لی، تبلیغ کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن مدینہ میں سنا دیا پہلے جمعہ، جمعہ کی نماز آپ سے پہلے مدینہ میں پڑوا دی کتنی فضیلتیں اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بہت کچھ کر چکا ہوں میں نے نہیں جانا جہاد پر جو جب جہاں جیسی نیکی ملتی ہے وہ یسر آتی کرتے چلے جا رہے اور جہاد کی فضیلت بھی محسوس کرنے والے ہیں میدان جنگ میں جاتے ہیں اہت میں تو شہید ہوئے تھے یہاں پر غازی بن کے پلٹتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی ابو عزیز اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی ابو عزیز کو خلاق کیا تھا یہ وہ بھائی تھا جو مکہ کے بعد کتنے سالوں کے بعد ملا ہوگا بھائی تو بھائی ہی ہوتا ہے نا بھائی تو بھائی ہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے کتنے سالوں کے بعد یہ بھائی ملا اپنے ہاتھ سے وہ بھائی جو مشرقین مکہ کے ساتھ کافلے میں شامل ہے اس کو میں قتل کروں گا محبتوں کا پیمانہ فرق ہے ابو عزیز اپنے بھائی کو مشرقین کے لشکر میں اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور دوسرا بھائی عبید عبید کو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے پکڑ کر قیدی بنایا ہوا تھا وہ اس کو باندھ رہا تھا مصر بن عمیر وہاں سے گزرے تو مسلمان بھائی کو پکار کر کہا اپنے بھائی کے حوالے سے اپنے بھائی کے حوالے سے مسلمان بھائی کو کہا اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا ہے اس کو ذرا ٹائٹلی باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ تمہیں بہت سا مال دے گی محبتوں کا پیمانہ پتا چل رہا ہے اس کی ماں بڑی مالدار ہے تمہیں بہت سا مال دے گی رہائی میں فدیہ کے بدلے بھائی نے تڑپ کے کہا کیا تو اس کے مقابلے میرے مقابلے میں تو اس کا بھائی ہے حضرت مصرم نے کہا ہاں آج تیرے مقابلے میں میں اس کا بھائی زیادہ ہوں دین محبتوں کا پیمانہ تھا محبت کا پیمانہ اور پھر ان سے بڑھ کے تو اور کسی نے بھی ثابت نہیں کیا تھا نا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ امین الامت ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ کیا ہے بہت بہادر ہیں بہت جری ہیں بہت طاقتور ہیں میدان جنگ میں راویان کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جس رخ جس سمت جاتے تھے کافروں کے جسموں کے دھیروں کے دھیر لگاتے چلے جارہے ہیں بڑی جرت کے ساتھ قتل کرتے چلے جارہے ہیں جس سمت جاتے تھے دھیروں کے دھیر کافروں کے جسموں کو حلاک کرتے جاتے تھے لیکن ایک طرف گئے آگے کوئی ایک شخص آ گیا اس کو دیکھ کر اپنی سمت بدل لی رک گئے کھڑے ہو گئے رک گئے وہ آگے ہی کھڑا رہا سمت چینج کر کے دوسری طرف چل پڑے اس طرف چلے سفوں کو چیرتے گئے دشمنوں کو قتل کرتے گئے اس دریکشن میں بھی گئے تو آگے وہ شخص پھر گھڑ سوار آ گیا آ گیا اس کو دیکھا کچھ دیر ٹھہرے کچھ انکار کچھ دیر توقف کیا بقفہ کیا سمت کو بدل کے تیسری سمت چلے گئے تیسری دفعہ گئے مولتیں تین ہی ہوا کرتی ہیں تیسری دفعہ گئے اب اس دریکشن میں پھر وہی جنگ ہے وہی بہادری اور جرت ہے وہی کارنامے ہیں لیکن وہ شخص پھر سامنے تیسری دفعہ آ گیا بار بار کتال میں رکاوٹ بنتا جا رہے مشتقین کے قتل میں رکاوٹ بنتا جا رہے یہ کون ہے شخص اب نہیں اس کو رکاوٹ بننے دوں گا تلوار اٹھاتے ہیں پورے زور سے اٹھاتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ ایسے ضرب لگاتے ہیں کہ اس شخص کا عدہ دھڑ گھوڑے سے ادھر اور عدہ دھڑ گھوڑے کے ادھر گر گیا زور بازو تھا اور یہ زور بازو کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یہ والد ہیں حضرت ابوبیتہ بن جرہ کے یہ تھا ایمان کہ تم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے اشتدار آج تو باپوں اور ماں بیٹیوں کی باتیں سننی دوپر ہیں انہوں نے محبتوں کے پیمانے ثابت کر دیئے تھے حضرت عمر حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کرتے ہیں حضرت عمر نے اپنے مامو کے اوپر تلوار اٹھائی تھی ایسے ہی نہیں ملی تھی فتح ایسے ہی نصرہ شامل احال نہیں ہوئی تھی